اپنے غلاموں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا دیتے تھے اپنے گھر میں جھاڑو دیتے تھے گھر والوں کے ساتھ مل کے برطند ہوتے تھے مائشہ کو شروع میں آٹا گوندنا نہیں آتا تھا تو آٹا گوند کے دیتے تھے گھر کی زندگی ساری دنیا سے کیسے معاملہ کرنا ہے ہمیں سکھایا آس پاس کے لوگوں سے کیسے کرنا ہے سکھایا خود زندگی کیسے گزارنی ہمیں سکھایا اب آپ بھر میں کیا کرتے تھے کسی نے پوچھا ان دو بنو بھی حالہ سے کہ اللہ کے نبی کیسے تھے تو انہوں نے فرمایا دائم الفکرہ متواصل الاحظام بڑے غمگین رہتے تھے یہی سوال حضرت عائشہ سے کسی نے کیا کہ اللہ کے نبی کیسے تھے تو فرمایا زہاکن بسامن بہت ہستے تھے ہساتے تھے بہت زیادہ مسکرانے والے تھے اب یہ گھر کی شریعت سمجھائی جا رہی ہے خیر حکم خیر حکم لے اہل ہی تمہیں سب سے بہترین وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور میرا سلوک اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے زیادہ اچھا ہے ہمارے دہاتوں میں بیویوں کو مارتے ہیں ماں باپ کو گاہیاں نکالتے ہیں ماں باپ کو دھکے دیتے ہیں جب کسی ماں یا باپ کی ہائے نکالتے ہیں تو اللہ کا عرش بھی کونہ نہیں لگتا عرب نئے نئے مسلمان تھے اپنی بیویوں کو مارتے تھے عورتوں نے آکے حضرت عیشہ سے شکایت کی حضرت عیشہ نے اللہ کے نبی صرف عرض کیا آپ کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا آپ نے کہا بلاؤ مدینے والوں کو جب سارے کٹھے ہوئے تو فرمایا جو عورت پہ ہاتھ اٹھاتا ہے اس میں کوئی خیر نہیں کوئی بھلائی نہیں بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے اولاد کے ساتھ کیسے تھے بیٹے تو اللہ نے پہلے ہی اٹھا لی تین بیٹیوں بھی اٹھا لی فاطمہ علیہ السلام آپ کے بعد دنیا سے گئی اور گھر کی دیوار برابر برابر ہے آنا جانا روز لگا رہتا ہے جب بھی حضرت سیدہ فاطمہ علیہ السلام کمرے گھر میں داخل ہوتی ہیں میرے نبی گھٹھوں میں چارپائی پر زمین پر کرسی پر تو آپ کھڑے ہو جاتے تھے کھڑے ہو جاتے تھے اور کھڑے ہو کے کھڑے نہیں رہتے تھے آگے بڑھ کے جا کے حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑ لیتے تھے اور اس کو ایسے بوسہ دیتے تھے پھر اسی ہاتھ کو پکڑے پکڑے لاتے تھے اور پہلے حضرت فاطمہ علیہ السلام کو بٹھاتے تھے اور پھر خود بڑھتے تھے اور جب آپ حضرت فاطمہ علیہ السلام کے گھر پر جاتے تو وہ باپ کے ساتھ یہ کرتے وہ بھاگ کے اٹھتے ہیں آپ کو ہاتھ پکڑتیں اس کا بوسہ لیتیں اور آپ کو لے کر آتیں پہلے آپ اللہ کے نبی کو بٹھاتیں اس کے بعد خود بیٹھتیں تھیں آپ نے اپنے نوازوں کے ساتھ کیسے زندگی گزاری آپ دو جہان کے سردار ہیں ابو حرارہ فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اللہ کے نبی نے ماما اینہ نہیں کر دیا انہیں کر کے جھولا دیں دیا ان بچیانوں تو میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا کہ حسین علیہ السلام کو یہاں کھڑا کیا ہوا تھا قدموں پر ان کے ہاتھ ایسے پکڑے ہوئے تھے پہلے سے جھولا دے تو وہ کہہ رہے تھے عصاب المرتقہ بیٹا آگے بڑی پہاڑی ہے ذرا زور لگا کے چڑھو آنکھ ایسے سیدھی تھی تو وہ چھوٹے سے بچے تھے وہ ایسے لڑکتے گرتے پڑھتے اوپر آتیاتے گھٹنوں تک آگئے تو آپ نے فرمایا عصاب المرتقہ حالیہ اور پہاڑ باقی ہے اور آگے چڑھو وہ پھر ایسے ہلتے جلتے ہلتے جلتے یہاں تک آگئے پھر آپ نے کہا اور آگے آؤ تو آگے تو آپ ایسے سیدھے کھڑے تھے تو آپ ایسے ہو گئے ایسے اور یوں حضرت حسین علیہ السلام کے بازو پکڑ لیے اور یوں مو اوپر کر کے آپ کے ہونٹوں کو چوما اور عرض کیا یا اللہ میں اس سے پیار کرتا ہوں تو بھی اس سے پیار کرتا پھر کیا کرتے تھے دونوں بھائیوں کو بلاتے تھے این اللکا وہ میرے شرارتی بچے کیدھر ہیں بیٹی سے فرماتے ہیں وہ ان کو تیار کر کے بھیجتیں آپ ان کے لئے کمرے میں ہاتھ بھی ٹیک دیتے گھٹنے بھی ٹیک دیتے اور کمر سیدھی کر کے کہتے آجاؤ اپنے اونٹ پہ سوار ہو جاؤ خوابا قوسین او ادنامی ہوئے اور اس تو بعد نواز سے آماز سے کنڈے سے دی کیتی ہوئے آجاؤ چڑھ جاؤ دونوں کو چڑھاتے اور کمر میں چکر لگاتے ایسا پھر ان سے کہتے تمہارا اونٹ کیسا ایک دفعہ آپ ایسے پھر آ رہے تھے تو حضرت جابر آ گئے انہوں نے دیکھا تھا کہ اوہ 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 اڈی وڈی سواری آپ نے فرمایا ونے مردہ کے بان سوار بھی تا بڑے وڑے پھر آپ دونوں بھائیوں کو کمر سے اتار دیتے حضرت زینب علیہ السلام اکیلی کو کمر پہ بٹھاتے تھے اور کمرے میں چکر لگاتے تھے یہ بچوں کو ٹائم دیتے تھے وہ ہسی جن پر ذمہ داری وہ پڑے جو کبھی کسی پر پڑی نہیں اور والدین اپنی اولاد کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں ان کو ٹائم نہیں دیتے میرا مطلب یہ نہیں کہ ان کو نصیحت نہیں کرتے ماں باپ کا اولاد کو ٹائم دینا موبائل بند کر کے موبائل بند کرتے ہیں ان تک کھوتے تھے چڑھے بھی موبائل ٹھوکی جانتے ہیں ان دن ضرورت کی چیز ہے ضرورت کی چیز ہے ایسے نہیں کہ لہتو خلا میں بھی وہ بول رہے ہوتے ہیں میں ائرپورٹ پہ کئی دفعہ سنوں زینب کو اپنی کمر پہ بٹھاتے تھے اور پورے کمرے کا چکر لگا تھے پھر کبھی ان کو ایسے لائن میں کھڑا کر دیتے تھے اور خود بیٹھ جاتے تھے اور فرماتے جو پہلے مجھے ہاتھ لگائے گا اس کو انعام ملے ہو دیکھو بھئی کون مجھے ہاتھ لگاتا ہے پھر یہ سارے بھائی حضرت جعفر کی اولاد بھی عبداللہ عون محمد اور حسن حسین جزارے کٹھے اور عبداللہ بن عباس یہ سارے دوڑ لگاتے اور آپ کے کوئی کمر پہ چڑ جاتا کوئی بغل میں گھوز جاتا ان کے ساتھ اب یہ کھیل کھیل رہے ہیں بچوں کے لئے ٹائم نکال رہے ہیں ایک دفعہ دونوں کی کشتی کروا رہے ہیں حسن اور حسین علیہ السلام کی تو حسن علیہ السلام بڑے تھے اور حسن علیہ السلام چھوٹے تھے تو لہذا تھوڑا طاقت کا توازن ادھر تھا تو آپ حسین کو تھاپڑا مان گئے تھے ایہیہ حسین ایہیہ حسین حسین شباش دو تریوریہ کے حسین شباش تو حضرت فاطمہ علیہ السلام عرض گئے یا رسول اللہ تھوڑا تھاپڑا حسن نو ہی مار دیو تو حسین نو ہی تھاپڑے دیتی جان دیو تو آپ نے فرمایا فاطمہ جبریل میرے کل کھلوتا ہے وہ حسین نو تھاپڑے دیتی جان دا میں ہم ہی حسین نو ہی تھاپڑے دیتی جان دا آہو میرے نویے ایک بہت عالی زندگی لیتا ہے اور یہ چند دنوں کی زندگی ہے اس نے کہا یہ گزار لو اللہ اس کے رسول کی مرضی پر پھر آنے والی زندگی وہ ہمیشہ اللہ موت سے پاک کر دے گا دکھوں سے پاک کر دے گا پریشانیوں سے پاک کر دے گا واقیزہ زندگی اللہ نصیف فرمائے گا